اسلام علیکم ویورز میں ہوں مہ سلطان اور آج میرے کچھن میں بنائے بہت ہی مزیدار سا مٹن آلو کوشت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ بہت ہی رونک والا اور بہت ہی لزیز بنائے بہت آسان طریقے سے میں نے اس کو بنائے میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کیسا بنائے یہ مٹن آلو کوشت نان کے ساتھ میں اس کو ٹیسٹ کروں گی بہت ہی اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں کتنا اچھا مٹن گلاو ہے بالکل اشارے سے ٹوٹ رہا ہے آلو بھی بہت اچھے سے گلے ہوئے بسم اللہ الرحمن پرہیم بہت ہی ٹیسٹی بنائے یہ گرم گرم نان کے ساتھ گرم گرم آلو کوشت بہت ہی ٹیسٹی لگ رہا ہے یہ تو یہ بہت ہی مزیدار سا مٹن آلو کوشت بنانے کے لیے چھو میں چیزیں چاہیے اور اسے میں نے کس طرح سے بنائے تو چھویں پھر میں آپ کو بتاتی اگر میری ویڈیو اچھے لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور بڑابر میں جو ہی بیل کا آئیک ہون ہے اس کو دبانے سے میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو سپریم میں دیکھنے کو ملے گی ویڈیوز اچھے لگے تو تھمز دیں بٹن آلو کوشت بنانے سٹارٹ کر رہی ہوں میں بس پہلے رہا ہون رہی کوارڈر کا پوائل ڈالوں گی آئل تھوڑا سا کرم ہو جائے تو پیاز ڈالوں تین میری ویڈیو سائز کی میں نے پیاز ہے ان کو میں نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے یہ ٹار ہوں گے کھڑا کے ڈالیں گے پیاز کو اچھا سا گولڈن کلر کرنے بہت زیادہ ڈال نہیں کروں گے پیاز ہماری براؤن ہو گئی ہے اب میں ساری پیاز نکال لوں گی ایس کا ایس کا ایس کا مز حکتہ بیاز میں نے نکال لی ہیں ساری اور از کا میں بلینڈ کر لوں گے میرے پاس یہ بٹن ہی ہے اس میں دیل ہوں بٹن کو اس میں اتنا کرنے بٹن کو اس کا کلور چنڈ ہوگی بٹن کو اتنا کریں جن لوگ کچھ گائز بہتے ہیں کچھ گائز اگر آپ کے اچھی ہی نظر آتی ہے اس حالت میں گریوی اچھی نہیں رہتی ہے وہ اس سٹائل میں بنائیں گے میرے سٹائل میں وہ بہت اچھی گریوی بنائیں گے وہ بہت لذیب کسیم کا عالی کچھ بنائیں گے بطن کا کلر چینج ہو گیا ہے دو تین لٹ میں نے اس کو پھون دیا ہے اس کو اوئل میں دو ٹیپ لکھوں لسان طرف کا پیسٹ ڈالیں گے پھونیں گے اس کو لسان زر ڈال کے دو منٹ میں نے اس کو پھونائی کر لیا ہے سالے شامل کرویں پیاس کو میں نے براؤن کر کے نکال لیا تھا اس کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے بلینڈر میں بہت اچھی سی گریوی بنائیں گے اور پیاس بھی ترتیوی نظر نہیں آئیں گے میں بہت آسان طریقے سے یہ والا علو کوش بنا رہی ہوں جس کو نہیں بھی بنانا آتا وہ بھی بنا لے گا بہت آسانی کے ساتھ ہاف کپ میں نے تہی لیا ہے اس کو میں نے پھینٹ لیا ہے ایک ٹی سپون اس میں نمک ڈالوں گے کوٹر ٹی سپون ہلدی ایک ٹی سپون لائل میرچ پورڈر ہاف ٹی سپون کشمیری لائل میرچ بہت اچھا کلر آتا ہے اس سے بنے ناف ٹی سپون دھنیا پورڈر مکس کر لیں گے اس کو مسالے دہی میں شامل کر کے میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے چلے پہ آکے کا پروسیس آپ کو دکھاتے ہوں لسنہ درکھ ڈال کے میں نے اس کی اچھی سی بنائی کر لیے دو منٹ اب اس میں مسالے شامل کروں گے یہ مسالہ میں نے ایک ساتھی مکس کر لیا ہے دہی میں یہ ڈالوں گے اس میں بہت آسان طریقے سے بنا رہی ہوں میں اس کو اور بہت ہی لذیذ بنے گا عموماً آلو گوشت لوگ پسند نہیں کرتے لیکن یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے جو نئی بھی کھاتا وہ بھی کھائے گا بھنائی کریں گے بھنائی میں اسی ٹائم پر کر لیتے ہیں خوب اچھی طرح سے بعد میں بہت زیادہ نہیں کرنی پڑتے ہیں مسالہ ٹالنے کے بعد میں میں نے دو تین منٹ اس کی بھنائی کر لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا لگ رہی ہے اب اس میں یہ پیسیوی پیاز بھی شامل کر دوں گے بھونیں گے اس کو پھر سے اس کی اتنی بھنائی کروں گے خوب اچھا سے آئل وغیرہ نکل کے آجا مسالہ اچھا سا بھن جائے بھٹن کی میں نے بنائی کر لی ہے 5-6 منٹ مسالہ ڈالنے کے بعد آپ مسالہ دیکھیں کتنا اچھا بنائی ہے اس میں کوئی پیاز بھی سیرتی بھی نظر نہیں آئے گی بہت ہی سووٹ گریوی بنے گی اس کی ایک کپ پانی ڈال دوں اس میں بھٹن جلدی کر جاتا ہے اور میں اس میں بہت زیادہ پانی نہیں ڈالوں گے ایک کپ میں نے اس میں پانی شامل کر دیا میکس کر دوں گی سب چیزوں کو اس کو میں ہلکی آج پہ کور کر رکھ رہی ہوں 35 سے 40 منٹ کے لیے تاکہ اچھا سا مٹن گل گیا 35-40 منٹ کے بعد پھر میں آگے کا پروسیز آپ کو دکھاتا ہوں 30 منٹ ہو گئے ہیں مٹن کو گلتے ہوئے اب میں اس کو چیک کرتی ہوں گریوی دیکھیں آپ کتنی اچھی بنی ہوئی اس کی کلکل کوئی پیاز نہیں تیرتی بھی نظر آرہی ہے اور بہت ہی اچھی بنتی ہے اور اتنی اچھی اس کی کشبو آرہی ہے جو میں نے اس پہ کسی بھی پیاز ڈالی ہے میں آپ کو چیک کر آتی ہوں کتنا اچھا سا گل گیا ہے گوشت میں آپ کو چیک کر آتی ہوں کیسا گل گیا ہے گوشت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نائنگی پائی پرسند تک کل گیا ہے اور آلو کے ساتھ اور کل جائے ہیں ایک پہ آلو لیا ہے میں نے اور اس کو میں نے چھیل کے گوش کر لیا اور کٹ کر لیا ہے یہ ڈالوں میں اس میں گھونیں گے تھوڑا سا اس کو بہت زیادہ اپنا ہی نہیں کرنی ہے کیونکہ میں پہلے ہی کر چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا زبردست کلر آیا ہے اس کا اتنی اچھی سمودھ کریوی بنی ہے اس کی دیکھتے ہی دل چاہ رہا ہے کہ گرم گرم نان آ جائے اور بس کھا لیا آپ اس کو دو ہری مرچے ڈال لیوں بڑی بھالی ہے اب اس کو پانی ڈالوں گے گری بھی کے لیے ایک کپ پانی ڈال جیوں اس کو مکس کر دیں گے اس کو آلو بھی کل جائیں گے اور جو تھوڑی بہت کسار ہے مٹن میں وہ بھی کل جائے گا آلو کو گلانے کے لیے رکھ دی ہوں میں ہلکی آج پہ 20 منٹ کے لیے آلو کو میں نے گلنے کے لیے رکھ دیا تھا 20 منٹ کے لیے اب میں چیک کرتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے گل گئے ہیں ہافٹی سپن گرم مسالہ پاورٹر ڈالوں گے اس میں بہت اچھا ٹیسٹ ہو جائے گا خارتھنیاں ڈالوں گے مکس کر دیں گے اس کو بہت ہی مزیدار سا آلو کوش تیار ہوں گے یہ گریوی دیکھیں آپ اس کی کتنی سمودھ ہے کوئی پیاز وغیرہ نہیں تیر رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے پیاز کو پیس کے ڈالا ہے اس کے اندر بہت ہی لذیذ بنائی ہے دو منٹ کے لیے ہلکی آج پہ دم پہ رکھ رہی ہے اس کے بعد ڈی شاوٹ کر کے آپ کو دکھا دیں مٹر نالو کوش تیار ہوں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ بہت ہی رونک والا اور بہت ہی لذیذ بنائی ہے بہت آسان طریقے سے میں نے اس کو بنائی ہے اور آپ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے گریوی آپ اپنے ہی ساپ سے رکھ سکتے ہیں جس طرح آپ کے گھر میں کھائی جاتی ہے گاری کھائی جاتی ہے تو زیادہ پانی مٹ ڈالیے گا اور اگر پتلی کھائی جاتی ہے تو تھوڑا پانی اور شامل کر دیجئے گا آلو گوش میں نے ڈی شاوٹ کر دیا اوپر سے گارنیش کر دیا اس کو ہرے دھنیا کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے بہت آسان طریقے سے میں نے اس کو بنائی ہے گرم گرم نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے یہ میرے گھر میں تو یہ سب کا فیوریٹ ہے جی تو یہ تھا ہمارا بہت ہی مزیدار سا مٹ ڈالو گوشت آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ آپ لوگ بھی اس اپنے کرپے بنا کر ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ سب لوگوں کو بہت پسند آئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ موسیقی